بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آٹھ اکتوبر بروز جمعیرات ہم بات کریں گے شریف خاندان کے اوپر ایک اور قیامت آگ گری ہے اور وہ قیامت یہ ہے ان کے کرتوت ایسے ہیں ان کے کارنامے ایسے ہیں کہ دن بدن ان کے گرد گھیرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے اور ان کے لیے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو آج کے لیے تھا ایک تو رات شریف خاندان کے لوگوں کی یہ کارنر میٹنگ تھی شریف مافیا سے تعلق رکھنے والے نو لیگ سے تعلق رکھنے والے لوگ جو گجرہ والا میں کارنر میٹنگ کر رہے تھے وہاں پر پولیس نے گجرہ والا پولیس نے چھاپا مار کر ان لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور ان سے یہ کہا ہے کہ بغیر اجازت آپ نے یہ گیٹ ٹو گیدر کیسے کی ہے اور کیونکہ وہاں پر کرونا ویرس کی وجہ سے حالات کچھ ایسے ہیں کہ پولیس نے ان کو اکٹھا نہیں ہونے دیا اس کے اوپر بھی مریم مورنگ سے بہت زیادہ چیخی ہیں نواز شریف کے حوالے سے نیب راولپنڈی نے خط لکھا ہے سی سی پیو لاہور کو ساتھ واجد زیاہ ایف ای اے کو خط لکھا ہے وہ خط کیا ہے اور اس میں کیا کہا گیا ہے پولیس اور ایف ای اے سے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیپٹنر ریٹائر سمدر آج خیبر پختونخواہ نیب کے سامنے پیش ہوئے اور پوری ایک بارات کے ساتھ پیش ہوئے اور وہاں پر ان کے ورنڈ گرفتاری کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آخر پر ہم بات کریں گے خاج آصف کی گرفتاری کیونکہ خاج آصف آج میں نیب کے سامنے پیش نہیں ہوئے اور نیب نے فیصلہ کر لیا ہے اب خاج آصف کو گرفتار کرنے کا اور خاج آصف کے دن بھی اب پورے ہو چکے ہیں پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آج جب اسلامباد ہائی کورڈ نے ان کو اشتہاری ڈکلیئر کیا ہے اور اشتہاری ڈکلیئر کرنے کے بعد ان کے خلاف کاروئی شروع کر دی ہے تو آج نیب راولپنڈی نے لاہور پولیس کو خط لکھا ہے اور ان سے یہ کہا ہے کہ جو اشتہار جاری کیا گیا اسلامباد ہائی کورڈ کی طرف سے یہ لاہور کے ہر تھانے میں درج کیا جائے اور ساتھ پولیس سے یہ کہا ہے کہ یہ جو اشتہار ہے یہ جا کر جاتی عمرہ بھی لگائیں یہ ایچ بلاگ موڈل ٹون میں جو شہباز شریف فیملی کی رہیش گاہ ہے وہاں پر بھی آپ یہ خط جو اشتہار ہے وہ لگائیں اور عدالت نے نیب نے یہ ریکویسٹ کی ہے لاہور پولیس اور عمر شیخ سے کہ ہر تھانے کے باہر مجرم اشتہاری نواز شریف کا اشتہار لگایا جائے اور پوری دنیا کو پتا چلے کہ مجرم نواز شریف اس قانون کا بھگوڑا ہے اور عدالتوں نے اس کو بھگوڑا اور مفرور اور اشتہاری ڈکلیئر کر دیا ہے تو یہ خط لکھا گیا ہے جس کو پر عمر شیخ نے آگے احکامات جاری کر دیا ہے لاہور کے سارے تھانوں کو کہ ہر تھانے کے باہر ایک بڑا اشتہار لگنا چاہیے ملزم نواز شریف کا اور تاکہ ہر اشتہاری جو چھوٹا بڑا اشتہاری تھانوں میں آئے ان کو پتا ہو کہ یہ تو کچھ بھی اشتہاری نہیں ہے بڑا اشتہاری تو نواز شریف ہے اور ان کے خلاف یہ ساری کاروائی لاہور پولیس نے شروع کر دیا ہے ساتھ ایف ای اے کو خط لکھا ہے نیب نے اور نیب نے ان سے یہ کہا ہے کہ ایف ای اے سے کہ جو سٹاپ لسٹ ہے ایف ای اے کی اس میں شامل کیا جائے نواز شریف کو کہ نواز شریف کا پرمنٹ نام سٹاپ لسٹ میں آجائے اگر نواز شریف واپس آجاتے ہیں تو ان کو جو ائرپورٹ ہے وہیں سے گرفتار کر دیا جائے اور آئندہ ان کو ملک سے باہر نہ جانے دیا جائے تو کیونکہ ای سی ایل سے نام ان کا پہلے نکل سکا تھا لاہور ہائی کورٹ کے حکم سے اب دوبارہ نیب نے ان کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا ہے اور وہ خط بھی واجد زیادہ کو موصول ہو گیا اور واجد زیادہ نے اس کے اوپر کاروائی شروع کر دی ہے دوسرا جو اہم آج کا ایشو تھا وہ تھا نیب کے سامنے پیش ہونا کیپنل ریٹائر سفدر کا آمدن سے زیادہ سا سجاد کیس میں ان کو طلب کیا گیا تھا اور یہ ہم صبحوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ میڈیا ہمیں دکھا رہا تھا کہ دو سو تین سو کار کنان ان کے ساتھ ہیں اور پوری ایک ریلی کے اس ریلی کی صورت میں وہ جا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے لاہور آفس پر حملہ کیا ہے نیب کے لاہور آفس پر اور ان کو اچھا رسپونس مل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب نے اس کے بعد مریم سفدر کو بلانا گوارا نہیں سمجھا اور نیب میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ دوبارہ مریم سفدر کو طلب کریں تو انہوں نے اب یہ ایک نئی روٹین بنا لی ہے کہ جس ادارے میں جائیں جہاں ہم پیشی پہ جائیں عدالتوں میں جائیں تو ہم دو تین سو کار کنان ساتھ لے جائیں اور اب تو مریم سفدر نے ایک پورا گلو بٹوں کا ایک گروہ مرتب کیا ہے اور وہ اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے گلو بٹوں کو تیار کیا ہے جس کا فکر چھ ہزار آ رہا ہے لیکن چھ ہزار تو ان کے پورے پاکستان میں کار کنان یا وہ بستگان نہیں ہیں لیکن پھر بھی اگر ایک ہزار بھی ہو جائے تو پولیس کے ساتھ ان کی ہتھا پہی ہو سکتی ہے اور نقصان ہو سکتا ہے اور مریم سفدر کسی بھی حد تک جا سکتی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو یہی آج گلو بٹ کے پی کے کہ وہ ساتھ تھے کیپنن ریٹائر سفدر کے اور وہ تقریر کرتے کرتے وہاں گئے اور پھر کیپنن ریٹائر سفدر نے یہ کہا ہے کہ ان کے ورنڈ گرفتاری نیب نے جاری کی ہے حالانکہ قانون یہ ہے کہ اگر نیب کسی کے ورنڈ گرفتاری جاری کرے تو اس کے دس دن کے بعد ملزم کو گرفتار کرنا ہوتا ہے تو مجھے اگر گرفتار کرنا ہے تو دس دن کے بعد گرفتار کریں اب یا تو نیب گرفتار کرے یا اب ان کو نیب آفیس حملہ کیس میں ان کی زمانت خارج ہو اور وہاں سے گرفتار ہو یا ان کو شادرہ ٹران تھانے میں جو غداری کیس ہے اس میں گرفتار کیا جائے یا بغاوت کی مقدمے میں گجران والا پولیس ان کو گرفتار کرے اب شریف خاندان کا داماد گرفتار ہونے والا ہی ہے اور ان کو یہ چیز نظر آگئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مریعہ سفدر کے پاس چہ جیسا بھی ہے آخری سہارہ تھا کہ وہ ان کے چھوٹے نوٹے کام اور ان کے معاملات کو سامنے آ کر وہ دیکھ لیتا تھا اب وہ بھی گرفتار ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر یا رانہ سناولہ ہوں گے یا مریعہ ہو گی اور وہ سارے کے سارے اپنے ان کے معاملات ہوں گے یہ جو نیب خیبر پختونخواہ کے سامنے پیش ہوئے ہیں تو اب ان کے خلاف کیونکہ عرب و روپے کے آمدن سے زیادہ اساس اجاد کیس ہیں اور یہ الیج کیا گیا تھا کہ وہ ان کے جو اساسے ہیں کے پی کے میں کیونکہ یہ بلونگ کرتے ہیں کے پی کے سے تو ان کے جو اساسے تھے یا ان کی جو جوب تھی یا ان کے جو اباؤ اجداد کا ان کی وراست آئی تھی تو وہ اگر زیرو پرسنٹ تھی یا ایک پرسنٹ تھی تو اساسے نوے پرسنٹ کیسے بڑے ہیں یہ سوال پوچھا جا رہا ہے اور اس کے اوپر جمہوریت خطرے میں آ جاتی اس کے اوپر کہتے ہیں کہ ہمیں غدار کھا جاتے ہیں اس کے اوپر کہتے ہیں کہ جمہوریت کو خطر ہے اس کو پر کہتے ہیں کہ شریف خاندان کو سیاست انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ شریفوں نے جو چورایا ہے انہوں نے اپنے ملازمین کے نام کروایا ہے اور کیونکہ کیپٹن ریٹر سمدر کا بھی اسی طبقے میں شمار ہوتا ہے تو ان کے نام بھی پروپرٹیز کروا دی ہیں اب وہ بچارہ اس کے پلے تو ہے کچھ نہیں وہ تو جواب دے رہا ہے کہ مریم کے ساتھ اس کی جو شادی ہوئی تھی اور اس کے بدلے جو ان کی جو غیر قانونی پروپرٹیز تھیں وہ اپنے نام ان کو کروانی پڑی اور بطور بینامی دار ان پروپرٹیز کو سنبھالنا پڑا اس کا جواب دینے کے بجائے وہ دھمکیاں لگانے پر آ گئے ہیں اور کہنے پر آ گئے ہیں جی کہ ہمیں مجھے گرفتار کیا جائے گا تو پتن کیا ہو جائے گا حالانکہ یہ پہلے بھی گرفتار ہو چکے ہیں اور کوئی نہیں آتا تھا اور یہ جب نواز شریف تھے یا باقی لوگ تھے جب یہ احتساب عدالت اسلامباد میں پیشی پر آتے تھے بندے ہی کوئی نہیں ہوتا تھا تو یہ ساری باتیں ہیں کہ یہ گرفتار ہوں گے تو کوئی قیامت آ جائے گی یہاں تو ظلفکار علی بھٹو جیسے بندے کو فانسی دی جا رہی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک پاپولر لیڈر تھے اور قوم سوئی رہی جو ان کے کارکنان تھے وہ سوئی رہے تو مریم صفدر کے پیچے کس نے آنا ہے یہ وہی ہیں جو انہوں نے ریپڈ فورس تیار کی ہے جن کو یہ انہوں نے پیڈ لوگ رکھے ہیں اور سپیشل قسم کے لوگ رکھے ہیں جن کو یہ دھیاڑی دیں گے اور وہ ان کے سامنے پتھر کھانے آئیں گے دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ خاجہ آصف کا جو اکامہ کیس ہے خاجہ آصف کے اکامہ کیس میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی آج ان کو طلب کیا گیا تھا اور ان کے خلاف کیس یہ ہے کہ ان کی بیرون ملک ایک فارن کمپنی ہے اور اس کے یہ اکامہ ہولڈر تھے اور ملازم تھے اور ان سے کہا گیا تھا کہ نہ صرف آپ خود آئیں بلکہ وہ جو کمپنی ہے اس کے منیجنگ ڈیریکٹر کو بھی ساتھ لے کر رہے ہیں تو اساتھ یہ کہا گیا تھا اور یہ وہ معاملہ جس کو پر خاجہ آصف پہلے ناہل ہو چکے اور وزارت خارجہ ان کے ہاتھ سے چلی گئی تھی اسی معاملے کو لے کر آگے نیب چل رہا ہے نیب لاہور نے اچطلب کیا ہوا تھا اور وہ خود پیش نہیں ہوئے ان کی طرف سے ان کے وکیل پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے جا کر کہا ہے کہ وہ آج مصروف ہے وہ آج پیش نہیں ہو سکتے اور ساتھ انہوں نے جواب جمع کروایا ہے اب وہ جواب کیا ہے وہ بڑا دلچسپ جواب ہے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ غیر ملکی کمپنی کے کامہ ہولڈر تھے اور آپ نے اپنے جو آپ نے ڈاکومنٹس جمع کروایا تھے الیکشن کمیشن کے سامنے آپ نے ان کو مینشن نہیں کیا کہ آپ تو ایمپلائی ہیں کسی اور ملک کے یا کسی اور ملک کی کمپنی کے تو آپ اس کا جواب نے اور ساتھ یہ کہا گیا کہ جو مینجنگ ڈیریکٹر نے اس کمپنی کے وہ بھی آئے اور وہ آپ کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا سٹیٹس کیا تھا آپ وہاں پر چپڑاسی تھے آپ وہاں پر کلرک تھے آپ وہاں پر منشی تھے اب کیا تھے وہ ساری کی ساری چیزیں نیب نے کہا کہ ہمارے سامنے ہیں اور ہم ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر فیصلہ کریں اب خاجہ آصف آج پیش نہیں ہوئے اور اب نیب نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا اور یہ نیب کا فرصہ سے یہ چیزیں دیکھ رہا تھا کہ اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کے خلاف کاروئی ہو اور اب نیب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ خاجہ آصف کو گرفتار کیا جائے خاجہ آصف کی خلاف ایک تو جو کینٹ ہاؤسنگ سوسائٹی سکینڈل ہے سیال کورڈ کا وہ بڑا سکینڈل ہے اس میں بھی نیب انکواری پہلے سے کہا رہا ہے اور اب یہ غیر ملکی اکامہ ہے اس کے اوپر بھی انکواری شروع ہو گئی ہے اور اس کے اوپر بھی تفتیش شروع کر لی ہے اور اب اس میں کیونکہ وہ شامل تفتیش نہیں ہو رہے یا اس سارے کے سارے معاملے میں ہیلپ نہیں کر رہے یا تفتیش میں کوئی وہ ڈاکمنٹس نہیں پروائیڈ کر رہے جو ان سے پوچھا جا رہے وہ نہیں بتا رہے سوالوں کے جواب نہیں بتاتے تو یہ سارے کے سارے معاملات ہیں جن کے اوپر خاج آصف کو طلب کیا گیا تھا اب خاج آصف پیش نہیں ہوئے تو ان کو اب مزید آگے گرفتار کیا جائے گا اگلی جو 16 اکتوبر کو جلسہ کرنے جو جا رہی ہے نون لیگ لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ نون لیگ کے تو حالات ہی خراب ہوتے جا رہے ہیں نون لیگ پہ کی تو جو میٹنگز ہیں اب کیونکہ آج ایک ایم پی اے جو کیپنی ٹیٹ سفدر کے ساتھ اس کارنر میٹنگ میں موجود تھے جہاں غداری اور بغاوت کی باتیں کی گئی تھی اور جو فوجی ہیں اور فوج کے خلاف باتیں کی گئی تھی اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو گھر ہے گجران والا فوج کے سربراہ کا ان کے کور کمانڈر کے گھر کے باہر جا کر دھرنہ دینے کی بات ہوئی تھی جس کے بعد یہ مقدمہ درج ہوا تھا تو وہ جو ایم پی اے ساتھ تھے جس کے گھر پر یہ میٹنگ ہو رہی تھی انہوں نے آج ابوری زمانت کروا لی ہے اور ان کی ابوری زمانت بائیس اکتوبر تک عدالت نے ان کو ابوری زمانت دی ہے اور اسی کیس میں کیپنی ٹیٹ سفدر حفاظتی زمانت کروا چکے ہیں رات ان کا وہاں پر ایک دوبارہ کارنر میٹنگ تھی اور اس میں کیونکہ وہ وہ لوگ تھے جو میجورٹی وہ لوگ تھے جو پہلے نامزد ہیں ایف ای آر میں تو پولیس نے چھاپا مارا اور ان لوگوں کو حراست میں لے لیا اور وہ جو ان کی میٹنگ چاہ رہی تھی کیونکہ ان کی اب میٹنگ وہ ریاست دشمنی پر مبنی ہیں وہ اداروں پر دشمنی پر مبنی ہیں وہ اس لیے نہیں کٹھے ہوتے کہ ہم جمہوریت کے لیے کوئی جلسہ کر رہے ہیں یا عوام کے مسائل یا مہنگائی کے لیے برکہ وہ کسی خاص ایجنڈے پر اور وہ ایجنڈہ ہے نواز شریف اور مریم صفدر کا اس لیے اداروں نے اب یہ فیصلہ کی ہے پولیس نے یہ فیصلہ کی ہے کہ جہاں پہ ملک دشمنی اور اداروں کی دشمنی کی بات ہوگی ان لوگوں کو کھلے عام نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ ان کے خلاف کاروئی ہوگی تو ان سارے معاملات میں جو بھی ڈیویلٹمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات